علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ پیارے اور محترم اسلام بھائیو دارالفتہ اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں دارالفتہ اہل سنت نیو کروچی کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں رابطہ ہو جانے کی صورت میں دارالفتہ اہل سنت زمزم نگر حیدر آباد باب الاسلام سندھ کے مفتی نویز صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرماؤں گے آپ سوال کیجئے کسی بھی حوالے سے مسئلہ پوچھنا چاہیں دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان اکرام ہمارے ساتھ ہیں سکرین پر نمبر دکھائے جا رہے ہیں آپ ان نمبر پر اپنی کال ریکارڈ کروائیے ایسے میں ارسال کیجئے انشاءاللہ ممکن ہوا تو سلسلے میں شامل کر لیں گے ابتدان درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں چنانچہ امیر اہل سنت دامت مرکاتم العالیہ اپنے رسالے زیائے درود و سلام کے صفحہ نمبر پانچ پر حدیث پاک نکل فرماتے ہیں فرمایا کہ اللہ عزوجل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مسافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدہ ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو یہ درود پاک کی فضیلت مسافحہ کے وقت درود پاک پڑھنے کی ہے اس کا اگر انداز بھی آپ ارشاد فرما دیں کہ مختلف طرح کے لوگ طریقے اپنا رہے ہوتے ہیں بہتر درست طریقہ کیا ہے کہ الفاظ سلام کا بدا کریں درود پاک کا پڑھیں ہاتھ ملاتے وقت کیا ہونا چاہیے یہ تھوڑا اگر ارشاد فرما دیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء جب ملاقات ہو تو اس دوران پہلے سلام کیا جائے اور اس کے بعد پھر مسافحہ کیا جائے تو مسافحہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کو اگلے شخص کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے اور اپنے الٹے ہاتھ کو اگلے جو مقابل شخص ہے اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے تو اس طرح سے جس کو ہم کینچی بنانا کہیں اس انداز میں تو دونوں ایک دوسرے کا سیدھے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ اس طرح سے بھی ایک مسافحہ کا یہ طریقہ ہے اور ایک طریقہ جو نورمل ہمارے یہاں پر معروف ہے اس کے مطابق جو مسافحہ کیا جاتا ہے کہ اپنا سیدھے ہاتھ دوسرے کے سیدھے ہاتھ میں دیا اور الٹے ہاتھ کو اس کے ساتھ لگا لیا اسی طرح جو دوسرا شخص ہے وہ بھی سیدھے ہاتھ سیدھے ہاتھ سے متصل کرے گا اور اپنا الٹا ہاتھ یہاں لگا لے گا دوسرے لفظوں میں اس کو آسان یوں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ہاتھ سے مسافحہ اس انداز میں کرے کہ اگلے شخص کا ہاتھ آپ کے ان دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہو اب جب یہ مسافحہ کیا ہوا ہے یعنی ہتیلی سے ہتیلی دونوں کی ملی ہوئی ہے اس دوران جب دروش شریف پڑھا جائے گا تو جو فضیلت آپ نے بیان کی ہے انشاءاللہ وہ نصیب ہوگی باقی الفاظ سلام ہاتھ ملانے سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں جیسے کمرے میں داخل اور ایک آدمی دس فٹ دور بیٹھا ہوئے تو اب یہ تو نہیں نا اس کے پاس پہنچیں گے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے اب السلام علیکم پہلے گرسے سے میں آپ کے کمرے میں آ رہا ہوں ملاقات کی غرض سے آ رہا ہوں تو میں جیسے انٹر ہوں گا تو پہلے میں نے آپ کو دیکھ کر آپ نے مجھے دیکھا یعنی جب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے تو اب ہم سلام کہیں اب اس کے بعد پھر سلام کے ساتھ مصافحہ کر لیں تو اگر قریب ہیں تو دونوں چیزیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں اور اسی طریقے سے اگر دور ہیں تو دور سے پہلے سلام کر لیا بعد میں پھر مصافحہ کر لیا تو اب مصافحہ کے وقت اب دوبارہ سلام کی حاجت نہیں ہے اور اس وقت درود پاک پڑھے کوئی سے بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی خاص نہیں ہے یہ بھی درود شریف ہے معروف درود و سلام جو اہل سنت کی زبان پر جاری و ساری ہوتا ہے اس میں درود بھی ہے سلام بھی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے آپ کی اصحاب اور آپ کی آل پر بھی یوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطبع میں آپ کے تابع کر کے ان پر بھی سلام بھیجا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے تو اس میں ایک بہت جامعہ یعنی ایک تنہی جامعہ الفاظ ہیں یہ درود و سلام کے مختصر بھی ہیں اور یوں سمجھیں بچے بچے کی زبان پر جاری ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق اتا فرمائے سنت کی مطابق صحیح الفاظ کے ساتھ سلام کرنے اس کا جواب دینے اور پھر یہ فضیلت حاصل کرنے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق اتا فرمائے کالز ہمارے پاس موجود ہیں پہلی کالز سلسلے کا حصہ بناتے ہیں جی چلائیے محمد تاریخ اتاریخ سردار عباس سے بات کر رہا ہوں میں نے یہ پوچھ لیا تھا کہ یہ جو زیادہ استغفار کرنے سے اگر وہ کوئی بولے کہ زیادہ استغفار کرنے سے وہ پریشان نہیں آتی ہیں تو یہ کہ صحیح گیا رہا ہے کہ غلط کہ رہا ہے کسرت استغفار بار بار اللہ سے مغفرت طلب کرنے سے کیا پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں ایسا ہے کہ نحوصت کی علامت جس کی بھی سوچ یہ بیان کر رہے ہیں تو اس کے اپنی یہ ذاتی سوچ ہے اور قطعن اسلام میں ایسی کوئی سوچ مطلب اسلام کی تعلیمات کے یہ بالکل منافی ہے خود قرآن پاک کے اگر ہم آیات کریمہ کو بغور مطالعہ کریں اس کا تو سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو آپ نے کئی سالہ جو آپ کی عمر بھی بہت طویل تھی اور آپ نے ان کو دین اسلام کی تعلیم دی نہیں مانے تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قہد کو مسلط کر دیا ان کی عورتیں بانج ہو گئیں تو چالیس سال کا ایک طویل عرصہ ایسا گزرا کہ جس میں ان کے کفر و شرک کے سبب دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا سے مطلب ہو دی کہ چالیس سال تک ان کے اولاد نہیں ہو رہی ان کے باغ وغیرہ نہریں سب سوک گئیں ایک دنیا بھی مشکت میں مبتلا ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفرو ربکم انہو کان غفارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو یعنی مغفرت مانگو اس کی بارگاہ میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اب اس کا فائدہ کیا ہوگا استغفار جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کروگے تو حضرت نوح علیہ السلام اس توبہ کی برکت یہ بیان فرما رہے ہیں جرسل السماء علیکم مدرارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر موصلہ دھار بارش نازل فرمائے گا اور آگے فرمایا وَجُمْ دِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ تمہاری مال و اصباب کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا اور آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے باغات پیدا فرما دے گا اور اسی طرح تمہارے لئے نہریں پیدا فرما دے گا تو حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کا حکم اشارت فرمایا کہ کفر و شرک سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے توبہ کریں اور ہدایت پہ آ جائیں استغفار کریں تو اس کا فائدہ بارش برسے گی مال و ازباب کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا جو باغات سوک گئے ویران ہو گئے تو یوں کھیتی باری کے اندر جو کاشکاروں کو نقصان ہوا وہ نقصان اللہ تعالیٰ پورا فرما دے گا اسی طریقے سے جو نہریں قہد کی وجہ سے جو پانی کا ایک قہد پڑا کہ پانی کم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ وہ جاری فرما دے گا نہریں پیدا فرما دے گا تو اس استغفار کی تو یہ برکتیں آخرت میں تو استغفار کی بے شمار برکتیں آدمی کو ملیں گی دنیاوی اعتبار سے حضرت نوہ علیہ السلام یہ برکتیں اشاعت فرما رہے ہیں تو اب یہ سوچ کہ استغفار کرنے سے پریشانیاں آتی ہیں یہ بالکل گھٹیا سوچ ہے استغفار کرنے سے تو یہ پریشانیاں ٹل جاتی ہیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ عنہ ان کے پاس حضرت امیر معاویہ کے ایک ملازم جو تھے وہ آئے اور کہا کہ میری بیوی کی عمر بڑھتی جاری ہے میری عمر بڑھتی جاری ہے اولاد نہیں ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم کسرت سے استغفار کیا کروں اب وہ جو شخص تھے وہ سات سو مرتبہ انہوں نے استغفار پڑھنے کی روزانہ کا اپنا معمول بنا لیا کہ سات سو مرتبہ استغفار کرنا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے ایسی ان پر کرم نوازی فرمائی کہ ان کے ہاں دس بیٹے پیدا ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کے ہاں پہلے دیکھا کہ بے اولادی تھی اب اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ دس بیٹے اس کے پیدا ہو گئے تو فرمایا کیا عمل تم نے ایسا کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تھا انہوں نے کہا استغفار کیا کرو کہ استغفار کرنے سے بیٹے پیدا ہو رہے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا قرآن پاک کی یہ آیت تمہارے سامنے نہیں یعنی اس شخص کو بتایا کہ قرآن پاک کی اس آیت سے میں نے یہ استدلال کیا استخراج کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی جو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے کہ اللہ کی بارے میں استغفار کرو تو آگے ایک انام یہ ملے گا استغفار کا وَيُنْدِدْكُمْ بِأَمْوَال وَبَنِين کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اموال اور بیٹوں کے ذریعے مدد فرمائے تو یوں جب استغفار کریں گے تو بیٹے بھی ملیں گے ماشاءاللہ تو یوں یہ وظیفہ بھی اس طور پر لے لیں کہ جو ہمارے وہ اسلامی بھائی یا وہ اسلامی بہنیں کہ جو اولاد نہ ہونے کے حوالے سے ایک پریشانی ان کو لاحق ہوتی ہے اور فطری طور پر ایک آدمی کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ کسرت سے استغفار کریں اور وہ ساتھ سو کا جو عدد انہوں نے اپنایا تھا کہ اس کو اس ان کی وہ لازم نہیں ہے لیکن چونکہ انہوں نے ایک اپنا لیا تھا تو اس اپنانے کا ایک فائدہ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی پھر اس تعداد کو پورا کرنے کی ایک عادت بن جاتی ہے ورنہ اگر یہ مخصوص کاؤنٹنگ نہ ہو تو کبھی سو مرتبہ کیا کبھی دس دفعہ کیا کبھی ہوا ہی نہیں کون نہیں ملتا اس کے کر لینے کے بعد ایک اتمنان بھی ہوتا ہے اور پھر چونکہ یہ استغفار ہے اور یہ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گناہگار ہو وہی استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استغفار کا حکم دیا سورہ نصر کے اندر ہم جو پڑھتے ہیں کہ فسبح بحمد فسبح بحمد ربکا وستغفر تو اب یہ اس نے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا فرما رہا ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں ستر دفعہ سو دفعہ استغفار کرتا ہوں اوکم اقال علیہ السلام تو یوں کسرت سے استغفار کریں استغفار سے بندہ اللہ تعالی کے قرب کو پا لیتا ہے اور پھر جو اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے جو اس کی چاہتے ہوتی ہیں نیک خواہشات ہوتی ہیں تو ان پہ بھی رحمت کی نظر ہوتی ہے ماشاءاللہ اور زمنا اتنا پیارا وظیفہ بھی دے دیا امید ہے کہ جو اولاد کے طلبگار ہوں گے اولاد ندینہ کے طلبگار ہوں گے وہ اس وظیفے کو اپنانے کی کوشش کریں گے مختصرا آپ اگر اشارت فرما دیں جیسے ہمارے ہم بھی امیر علیہ السنہ ترغیب دلاتے ہیں کہ کوئی گناہ ہو جائے جیسے غیبت کے باپ میں توبو الاللہ کہ دیا جائے اور پھر سب استغفراللہ کا کلمہ دھو رہے ہیں یا یہ جو وظیفہ کرے گا یا اس موقع پر ہم کر رہے ہیں تو توجہ کس طرف ہونی چاہیے بعض دفعہ دیکھا ہے کہ یہ کلمہ کھل کھلا کر بھی ادا کیا جا رہا ہوتا ہے تو استغفار کا صرف کلمہ ہی ادا کرنا ہے یا کوئی اس کے معنی کی طرف بھی نظر کرنی ہے کوئی کیفیت تاری کرنی ہے کیا کرنا ہے اس کے معنی کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے اس کا معنی یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر رہا ہوں تو توبو الاللہ اس کا مطلب ہوتا ہے اے لوگو اللہ تعالی کی طرف توبہ کرو یعنی اس کی طرف رجوع کرو اب اس کے جواب میں استغفر اللہ یعنی ہر فرد گویا یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں یہ اچھی بات ہے اس کے معنی کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ کسی بھی لفظ کو جب ہم ادا کریں گے اور اس کے معنی کی طرف بھی توجہ ہوگی تو اس لفظ کو ادا کرنے کا ایک الگی لطف آدمی کو محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ایک اور کال چلائے گا اسلام اتاری ارز کار رہا ہوں خوش آپ سے مفتی صاحب کی برگاہ میں میرا سوال ہے کہ تیمم کن صورتوں میں کرنا چاہیے مطلب تیمم کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے اگر پانی ٹھنڈا ہو یا پانی بہت زیادہ گرم ہو تو کیا تیمم کر سکتے ہیں اور تیمم کا عملی طریقہ بتا دیجئے جزاک اللہ خیرہ جی حضور اگر مختصرا بتا دیں پھر کتاب تیمم جو ہے کب کیا جاتا ہے جیسے پانی کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ جس مقام پر ہے چاروں طرف ایک ایک میل کے فاصلے پہ پانی اس کو نہیں مل رہا یا ایسی کوئی صورت ہے کہ پانی تو ہے لیکن اتنی سخت سردی ہے کہ اس پانی کو استعمال کرنے سے اس کا بارہا کا تجربہ ہو کہ یہ بیمار ہو جاتا ہے اور پانی گرم کرنے کی بھی کوئی صورت اس کے پاس مجسر نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں یہ آدمی تیمم کر سکتا ہے اب تیمم کس طرح کریں گے کوئی مٹی کا کوئی برطن ہو یا جو دیوارے ہوتی ہیں جس پہ پلستر وغیرہ ہوتا ہے تو اس طرح کی دیوار پہ جو فرش ہے ٹائلز جو ماربل سنگے مرمل لگا ہوتا ہے اس پہ بھی ہم یہ تیمم کر سکتے ہیں تو تین مرتبہ بنیت تیمم طہارت حاصل کرنے کی نیت سے زمین پر اپنے ہاتھ کو مارے اور اس کے بعد اپنے چہرے پر اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کو پھیڑنا ہے کہ بال جہاں سے اکتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کی نیچے تک ایک کان کی لوہ سے دوسرے کان کی لوہ تک چہرے کے ہر ہر حصے پہ یہ ہاتھ پھر جائیں ٹھیک ہے ہوتوں پہ آنکھوں کی طرف اچھی طرح کوئی خال کا حصہ ایسا نہ ہو جس پہ ہاتھ نہ پھیڑے اسی طرح پھر دوبارہ سے یہ پتھر پر یا مٹی یا دیوار پہ اپنے ہاتھوں کو تین دفعہ ماریں اور اس کے بعد پھر اپنے سیدھے ہاتھ کا مسا کرنا ہے الٹے ہاتھ کا مسا کرنا ہے اور اس انداز میں مسا کرنا ہے کہ ہر ہر جگہ پہ ان کا ہاتھ پھر جائے کوئی بال کوئی خال کا کوئی حصہ حصہ نہ رہے جس پہ ہاتھ نہ پھیڑا ہو ٹھیک ہے اور مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تفصیلات جانا چاہیں تو امیرہ علیہ السنت کی بہت ہی پیاری تصنیف نماز کے احکام لعظہ فصلہ مختلف جبانوں کے اندر الحمدللہ اس کی ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے آپ اس کتاب کو حاصل کیجئے نہ صرف تیمم بلکہ وضو غصول نماز کا طریقہ نماز جنازہ اور دیگر جتنے بھی احکام نماز سے متعلق ہیں بڑے ہی آسان انداز کے اندر الحمدللہ اس کتاب کے اندر شامل ہیں آپ اس کو حاصل کریں بلکہ ہر گھر میں اس کتاب کا ہونا انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا آسان انداز سے نماز سیکھنے اور کھانے کا موقع ملے گا دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے اور دارالافتاح لسنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے دارالافتاح لسنت اس میں جو بک سٹور ہے بک لائب نیری ہے وہاں پر بھی یہ کتاب الحمدللہ موجود ہے اس کتاب کو حاصل کیلئے اور اسلامی بہنوں کے لئے ایک الگ سے تصنیف ہے اسلامی بہنوں کی نماز کچھ احکام جو کہ اسلامی بہنوں کے حوالے سے خاص ہیں تو وہ اس کتاب کا حصہ ہیں تو آپ اسلامی بہنوں کے لئے بھی اس کتاب کو لے سکتے ہیں ایک اور ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں چلائیے مسنوعی دانت ہونے سے وضو یا گسل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مسنوعی دانت اگر فکس کر دیا اور نکالنے والی صورت دونوں صورتوں میں بتائیے اگر دانت فکس کر دیا گئے ہیں کہ اب ان کو نکالنا دشبار ہے تکلیف دے تو پھر ان لگے ہوئے دانتوں کے ذریعے بھی اگر کوئی کلی کر لیتا ہے اور ان دانتوں کی ویاسے مسوروں پر پانی جو نہیں پہنچے گا تو اس میں حرج نہیں ہے البتہ جو ریمیویبل دانت ہیں جو نکالے لگائے جا سکتے ہیں تو اگر غسل فرض ہو جائے تو اس صورت میں ان دانتوں کو ہٹا کے نکال کے پھر اچھی طرح کلی کرنی ہوگی لگے ہونے کی صورت میں چونکہ دانت مسورے کے جس حصے پر فکس ہوگا تو مسوروں کا وہ حصہ پانی پہنچنے سے رہ جائے گا اور چونکہ یہ دانت فکس ہیں نہیں نکالے جا سکتے ہیں تو مسوروں پہ پانی پہنچانا بھی ضروری ہے تو غسل جب فرض ہو تو اس میں ان داتوں کو نکالنا فرض ہوگا ریمیویبل داتوں کو اور وضو کے اندر کلی کرنا سنت ہے تو اگر کسی نے نہیں بھی نکالے تو وضو ہو جائے گا البتہ وضو کی جو سنت ہے وہ کامل طور پر ادا نہیں ہوگی اس کے لیے ان داتوں کو نکالنا ہوگا اور مسوروں پہ اچھی طرح پانی تہنچا گا وضو ہو جائے گا اس کے لیے وضو کے فرائد ادا ہو جائے گا کیا رہا دونا ہاتھ دونا لیکن سنت ہے کامل وضو نہیں ہوگی وہ سنت کی ادایگی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نظر میسیجز بھی ہمارے پاس ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہنیں جو ہیں وہ آرٹی فیشل جیولری پہن سکتی ہیں اور اگر پہن سکتی ہیں تو اس کو پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے آرٹی فیشل جیولری یعنی سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کے ذریعے جو زیورات بنتے ہیں تو خواتین ان زیورات کو استعمال کر سکتی ہیں اور ان کو پہن کر اگر وہ نماز پڑھتی ہیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے نماز بھی ہو جائے گی نماز بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک اور کال چلائے گی مسجد کے اندر گیزر لگا ہوا جو کہ اپرانا ہو چکا ہوا اور وہ اس پر بھی زیادہ آ رہا ہو تو کیا اس سب گیزر کو بیچ کر ایک نیا گیزر لیا جا سکتا ہے تاکہ اس سے بھیجلی کے بھی بھی کم ہے اور جو اصل کام ہے کہ پانی صحیح گرم ملے تو کیسا کر گیا جا سکتا ہے جی بعض دفعہ بھیجلی کے گیزر بھی ہوتے ہیں کیسا ویلیبل نہیں ہوتی اور پانی گرم بھی کرنا ہوتا ہے پھر بھیجلی کا گیزر لگا دیا جاتا ہے پرانا ہو گیا ہے پانی گرم صحیح نہیں کر رہا بھیل بھی زیادہ آ رہا اس کے رسے تو تبدیل کریں یہ نقصان پہنچا رہا ہے ایک طرح سے اس کا جو استعمال ہے وہ بجلی کا لوڈ زیادہ ہے اور پانی کی جو مقصد تھا اس مقصد میں بھی گویا یہ کم پر چکا ہے تو اس میں گویا یہ فالٹ آ چکا ہے اگر یہ فالٹ دور ہو سکتا ہے ریپیر کر کے تھرموسیٹ تبدیل ہو جاتے ہیں بعض افرام مین جو اس کا پرزا ہے وہ چینج ہو کر ہو جائے اگر اس نے کوئی مرمت ہو کر اس میں کوئی ریپیرنگ ہو کر صحیح ہو سکتا ہے تو اسی کو استعمال کریں اور اگر وہ نقصان پہنچا رہا ہے بجائے فائدے کے یعنی بل زیادہ آنے کی صورت میں پانی کم تھنڈا کر رہا ہے لوگوں کو شکایت ہو رہی ہے تو پھر جن حضرات نے یہ دیا ہے اگر وقف ہے تو اس کا حکم الگ ہوگا اگر کسی نے خاص طور پر دیا ہے لگا دیا ہے اپنی خوشی سے تو اس سے رابطہ کر لیں کہ یہ تھوڑا سا بیمار ہو چکا ہے آپ چینج کر دیں تو وہ خود ہی کر دیں یا پھر اگر وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو بدل دیں بیج دیں تو اب اس کی رقم جو حاصل ہوگی وہ دوبارہ کسی اور گیزر میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جزاکاللہ جی ایک اور کال چلائیے پیرا سوال یہ ہے آپ سے کہ اپنی کوئی جگہ ہے تو اسے اپنی بینک کے لیے رینٹ پر دے سکتے ہیں کیا جی اپنی ذاتی زمین کو بینک کو رینٹ پر دینا قرار پر دینا لیکن بینک کے اندر جائز نجائز دونوں قسم کے کام ہو رہے ہوتے ہیں سعودی لیندین بھی وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے جائز جو رقمیں ہوتی ہیں جیسے گیز بجلی اور دیگر چیزوں کے جو بلز وغیرہ ہیں وہ لوگ پے کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنی رقم جو کرنٹ اکاؤنٹ والے ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں رکھواتے ہیں تو بہت سارے کام جائز بھی ہیں بہت سارے کام نجائز بھی ہیں ٹھیک ہے تو اب بینک کا صرف ایک ایسا کام نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ صرف اور صرف یہی حرام ہی کام کرتا ہے سود ہی کا لیندین کرتا ہے تو جس کا کام صرف اور صرف حرام ہی کا ہو تو ایسے کو تو ہرگز اپنی جگہ کرائے پہ نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے اور اگر جس کے کام ملے جلے ہیں حلال حرام سب مکس ہیں تو ایسے کو اگر کوئی اپنی جگہ کرائے پہ دیتا ہے اور اس کی غرض صرف کرائے پر جیسے اگر بینک نہ ہو تو کسی اور کو کرائے پر دے گا ٹھیک ہے تاکہ کمائی کا ذریعہ ہو تو اس کی اس سے کوئی غرض نہ ہو کہ یہاں پہ سود کا لیندین ہوگا یا کونسا ہوگا وہ صرف کرائے سے غرض رکھتا ہے اجارے سے غرض رکھتا ہے تو اس صورت میں کرائے پر دینا لینا فی نفسی ہی تو جائز ہے البتہ ایسے اداروں کو جن کا حلال حرام دونوں قسم کے کام تو ان کو نہ دینا بہتر ہے ٹھیک ہے حضور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا اس کا حکم شرع کیا ہے یہ جائز ہے یا یہ منا کے لئے کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے ٹھیک ہے البتہ نبی کریم رہو پر رہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ممانعت فرمائی ہے یہ ممانعت حرام کے درجے تک نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی کھڑے ہو کے پانی پی لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ٹے کریں کہ کھڑے ہو کے پانی پینا طبیعی اعتبار سے بھی آدمی کو نقصان دیتا ہے اب اگر کوئی پی لیتا ہے تو اس کو ہم نجائز یا گناہ نہیں کہیں گے کہ اس کی جو ممانعت ہے وہ حرام کے درجے تک نہیں ہے مکروع تحریمی کے درجے تک نہیں ہے یہ تنظیحی کے درجے میں آئے گا تو اگر مکروع تنظیحی کا کوئی ارتکاب کر لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوتا سنت پر عمل کی نیت ہو نہیں سنت پر عمل کی نیت سے آدمی بیٹھ کر پیئے البتہ آب زمزم اور وضو کے بعد جو پانی برطن میں بچ جاتا ہے اس کو اگر کھڑے ہو کر پی جائے تو یہ سنت ہے ٹھیک ہے حضور سوال جی پوچھا جا رہا ہے کہ مغرب سے پہلے جو آخری بیس منٹ ہوتے ہیں زوال کا وقت ہوتا ہے اس میں مغرب سے پہلے مغرب کی نماز سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے تو کیا اس میں نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے اگر نماز جنازہ این اسی وقت مطلب جنازہ پہنچتا ہے ٹھیک ہے اور غروب آفتاب میں بیس منٹ جانے مکروب شروع ہو چکا ہے تو اس وقت میں جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے البتہ اثر کی نماز سے نمازیں میت رکھی ہوئی ہیں اب انتظار کرتے 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 یہاں تک کہ اب مکروب وقت آ چکا ہے اتنی تاخیر کرنا کہ نماز مکروب وقت میں پڑھی جائے یہ جاہیز نہیں ہے جنازہ تیار ہو کر یہ ایسے وقت میں آیا ٹھیک ہے تو اب جنازے کی ادائیگی کرنے میں حرج نہیں ہے ایسا ہوتا نہیں نماز کے بعد نمازوں کے وقت میں ہی جنازہ لائے جاتا ہے ٹھیک ہے حیدر آباد زمدنگر کے مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں یہ کال چلائے گی میں حامل عزتاری 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 مفتی صاحب سے دوہ سوال یہ ہے چھوٹے رکھٹر عزتار پر سے انشاء پر مردے چھوٹے بچوں پر زکاة کی فرضیت غالباً پوچھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے بچے سے مراد نابالغ بچہ ہے تو اس کے مال پر زکاة فرض نہیں اگر مراد بالغ ہے کہ وہ بالغ ہو چکا ہے کہ اسے احتلام ہو چکا ہے یا اس کی عمر پندرہ سال سے زاہد ہو چکی ہے اور پھر اس کے بعد قابل زکاة مال ہے تو پھر زکاة فرض ہے ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائے گا مدسر عزتاری مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ اگر امام صاحب کالہ حضاب لگاتے ہوں کیا ایسے امام صاحب کے پیچھ نماز ہو جائے گی جی حضور کالہ حضاب سے متعلق سوال پوچھیں کالہ حضاب لگانا مکوے تحریمی اور ناجائز ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ غیرو حاضر شعیبہ اور ابتاق السوال کے بالوں کی سفیدی کو بدلو اور کالے رنگ سے بچھو تو بالوں پر چاہے سر کے بال ہوں یا داڑی کے بال ہوں ان پر کوئی بھی ایسا کلر کرنا جو کالے کے مشابہ ہو چاہے وہ کسی ہر کلر کے ذریعے ہو یا مہنڈی کے ذریعے ہو ناجائز ہے اور اگر امام ایسا کرتا ہے تو وہ فاسدی کے محلن ہے اور اس کی پیچھے نماز مکر تحریمی اور واجب اعادہ ہے ٹھیک ہے حضور چاہے میں سیجھ پہ ایک سوال آیا ہے آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اسلامی بہن کی طرف سے یہ سوال ہے کہ ہاتھ کی لکیریں دکھا کر حالات معلوم کرنا مستقبل کا حال معلوم کرنا یہ کیسا ہے اولاً تو یہ ہے کہ یہ ہاتھ دکھانا ہی ناجائز و حرام ہے جسا آج کل پامسلی چلتی ہے لوگ قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں لوگوں کو قسمت کا حال بتا رہا ہوتا ہے اس بیچارے کو خود اپنی قسمت کا حال معلوم نہیں ہوتا بلند ہے کہ یہ ہاتھ دکھانا حرام اور پوچھنا حرام اور اس کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھنا کفر ہے جو معاذ اللہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس نے بتایا یہ سچ ہے حق ہے تو دارہ اسلام سے خواہ ہو جائے اس پر تجدید ایمان فرض ہو جائے اصطفال ٹھیک ہے جدہ کرنا جی ایک اور کول چلائی گا پھر سوال ہے کیا اثر کے بعد دکان میں صفائی کر سکتے ہیں یا جھاڑو بہر یا اندر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں جی اثر کی نماز کے بعد جھاڑو صفائی سترائی دکان کی کیا حکم اس کا اثر کے بعد صفائی سترائی وغیرہ کرنے میں حرج نہیں ہے اور شرعی طور پر بھی کوئی کلام نہیں ہے بلکل جائز ہے اور مباہ کام ہے البتہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سبب بنتے ہیں اگر کہ وہ کام پی نفسی ہی جائز ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک کام ہے شام میں جھاڑو دینا کہ شام میں جھاڑو دینے کی وجہ سے رسک میرے تنگی ہو سکتی ہے تو اس اعتبار سے بچنا چاہیے ورنہ اگر کوئی شام میں جھاڑو دیتا ہے تو اس میں پی نفسی کوئی حرج نہیں ہے بنائیے کوئی گناہ کا کام سوال حضور یہ میسیج میں پوچھا جا رہا ہے کہ مدنی چینل پر جیسے سلسلہ روحانی علاج ہوتا ہے یا دار و افتال سنت ہی لے لیجئے یا مدنی مذاکرہ ہے اس میں اگر کسی شہر کا کوئی وظیفہ کسی کو بتایا گیا کہ آپ یہ وظیفہ کیجئے اور وہی معاملہ کسی اور کے ساتھ درپیش ہو تو کیا ہم اس کو وہ وظیفہ بتا سکتے ہیں جو ہمیں بتایا گیا بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ موجیز نے اجازت کس کو دی ہے موجیز سے مراد یہ کہ وظیفہ دینے والا جیسے کہ اہل سنت ہیں یا کوئی اور بزرگ ہیں یا تعویزات دینے والے کو سننی صحیح و عقیتہ عامل ہیں تو انہوں نے جس کو اجازت دی ہے وہی اس وظیفہ کو کرنے اہل ہے تو کوئی وہ وظیفہ نہیں کر سکتا اور بعض وضائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے اندر مصور ہوتے ہیں ان میں اجازت عام ہوتی ہے کہ جس کو کہا گیا ہے وہ بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی اور بھی کر سکتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے لئے کسی بزرگ کی اجازت شامل ہے تو اس میں زیادہ برکا شامل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد امیر اہل سنت کی طرف سے عطا کردہ وظائف امیر اہل سنت کی طرف سے جو عطا کردہ وظائف ہوتے ہیں اور ایسے وظائف کے جو بطور خاص مدنی مذاکرے میں بیان کیے جاتے ہیں اس میں بیان کیے جاتے ہیں وہ عمومی طور پر سب کے لئے ہوتے ہیں جس کو بتایا گیا ہے وہ بھی کر سکتا ہے اور جس کو نہیں بتایا گیا لیکن اس کو بھی آئی نہیں ہی وہی مسئلہ درپیش ہے وہ بھی کر سکتا ہے لیکن پھر بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنا مسئلہ پیش کر کے اس کی اجازت لے لیتا ہے نزاک اللہ جی ایک اور کال چلائے گا جوزارہ میں زخم ہو جائے جہاں پانی لگنے تو زخم خراب ہو جائے تو کیا وضو کرنے کے دوران اس پر پانی پھینڈالنا ضروری ہے یا پانی ڈالے بغیر مکمل ہو جائے گا جوزار پٹی بندی ہو زخم ہو پٹی بندی نہ بھی ہو تب بھی کیا حکم ہے وضو کا اگر زخم ایسا ہے کہ پانی لگنے سے وہ نقصان پہنچتا ہے زخم کو اور زخم دیر سے صحیح ہوگا اور پانی سے اگر اس کو بچاتے ہیں تو وہ جلدی صحیح ہو جائے گا تو ایسی صورت میں پاؤں دھوتے وقت اس زخم والے حصے پر پانی نہ لگنے دیں اس کے لئے پٹی اگر بندی ہوئی ہے تو اس پٹی کے علاوہ بھکیا جو پاؤں کا حصہ اس کو دھولیا جائے اب پٹی کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ بعض پٹیاں اسی ہیں جو کھول کر دوبارہ باندھی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اب چونکہ وہ پٹی بندی ہوئی ہے اور اس کو کھولا جا سکتا ہے دوبارہ سے باندھا جا سکتا ہے اور زخم پہ پانی نہ پہنچے اس احتیاط کے ساتھ اس پٹی کے نیچے والے حصے کو بھی دھولیا جا سکتا ہے جیسے پاؤں کے تلوے میں زخم ہے یا پاؤں کے اوپری حصے پہ کسی جگہ زخم ہے تو سائیڈوں کے حصے پہ پانی اگر لگے گا تو زخم تک نہ پہنچے اس احتیاط سے اگر دھول سکتا ہے تو اس احتیاط کے مطابق پٹی کھول کے بکیا حصے کو دھولیں اور جو زخم والا حصہ ہے اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر لیں یا پٹی ایسی سائیڈ بندی ہوئی ہے جس کو کھولنا اور پھر دوبارہ باننا اس کے بس کی بات نہیں ہے یا نقصان پہنچے گا تو اس صورت میں یا پٹی کھولنے کی صورت میں زخم بس اوقات چھل جاتا ہے تو اگر ایسی صورت ہے تو پھر یہ گیلا ہاتھ پٹی پر پھیر لیں اور پٹی کے علاوہ جو بکیا حصہ ہے اس کو دھولیں پٹی باندھنا بھی آتی ہے باندھی بھی جا سکتی ہے لیکن ان کے بعد پٹی اور ہے یہ ہوگی خستہ جیسے خون جم جاتا ہے تو وہ بھی پپڑی سی بن جاتی ہے بندی بھی تو چل رہی ہے کھل گئی تو ضائع ہو جائے گی اور اب پٹی اور نہیں ہے اور زخم پر پٹی باننا ضروری ہے کیا کریں یہ صورت میں دیکھنی پڑے گی کہ اس کے اندر ان کا خاص بسہ ہوگا جی زخم صحیح بھی ہو رہا ہوتا ہے تو پانی اگر ایک آت دفعہ بھی جائے تو نقصان بھی نہیں پہنچتا بہت زیادہ پانی لگے گا تو نقصان پہنچتا ہے تو زخم کی نوئیت بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ جی ایک ویڈیو سوال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں سر کالی بلی راستے سے گزر جائے تو اس سے منحوس قرار دیا جاتا ہے تو اسلام نے اس کے بارے میں کیا حکم فرمائے اسلام کیا کہتا ہے لوگ تو منحوس کہتے ہیں دیکھیں جس طرح بلیاں کالے رنگ کی ہیں سفید بھی ہوتی ہیں بھوری سلیٹی مختلف کلر کی بلیاں بھی ہوتی ہیں تو کالی بلی ہی کو منحوس سمجھنا تو یہ عوام کی اپنی سوچے اور وہ بھی جو اہل علم ہیں ان کی نہیں جو بالکل علم سے دور عوام ہوتی ہیں ان کی سوچے ہیں تو کالی بلی میں کسی بھی قسم کی کوئی نحوس ست نہیں ہے تو یہ لوگوں کی جو اپنی سوچیں ہیں ان کو ہمیں صحیح کرنا چاہیے اور کسی بھی چیز میں اس طرح نحوس ست کو فرض کر لینا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے خاص کر سفر المزفر کے مہینے میں بھی بہت سارے لوگوں کی سوچیں ہیں کہ یہ نحوس ست والا مہینہ ہے اور مردوں پر بھاری اور اس کی تیرہ تاریخ تو مردوں کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے تو وہ مختلف قسم کے لوگوں کے وہم ہیں یہ سب چیزوں کی اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کی نفی کرتے ہوئے پرانے خیالات جو لوگوں کے تھے زمانہ جاہلیت کے ان کی نفی کرتے کرتے یہ بھی فرمایا والا سفرہ کہ سفر کے مہینے میں کوئی بھی ایسی شئے نحوس ست والی نہیں ہے تو اس لیے نہ کالی بلی سے ہمیں کوئی خوف آنا چاہیے نہ کوئی اگر انٹینے پہ یا چھت پہ بیٹھ جائے تو اس سے ڈڑنا چاہیے تو مختلف قسم کے تواہمات سے بلشگونی اسلام میں نہیں ہے بلشگونی کے کیا حقام معلومات اس کے حوالے سے مزید حاصل کرنا چاہے تو مکتبہ تل مدینہ کی کتاب بھی موجود ہے آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں جی ایک اور کال چلائیے گا اگر وہ کوئی نزدیک فوج کی ہو جائے وہاں منہ کے لئے جا سکتے ہیں افسوس کے لئے آپ کے مہربانے بتا دیں جی حضور افسوس کا پوچھ رہے ہیں فوج کی کے موقع پر کال اگر دوبارہ دوبارہ کال چلائیے گا بیوہ کے یعنی کچھ عورت بیوہ ہے اور اس کے قریب میں کہیں کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بیوہ جا سکتی ہے کہیں افسوس کرنے کے لئے تازیت کرنے کے لئے بیوہ جو عدت میں ہے جی جی غیر سی بات ہے اسی کا پوچھ رہا ہے بیوہ جو عدت میں ہے تو اس کو بلا عذر شرعی عدت والے کھاسے نکلنے کی اجازت نہیں ہے اور عذر شرعی اس کے لئے یہ ہے کہ اس کے خود کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو جائے جیسے کہ والد ہے سگا بھائی ہے سگی بہن ہے ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور انتقال ہونے والوں کا جو گھر ہے وہ بھی اسی شہر کے اندر ہے اور جو معتدہ ہے یعنی عدت والی عورت ہے وہ دن دن کے اندر وہاں پر جا کے واپس اپنے عدت والے مقام پر لوٹ سکتی ہے تو تو اس کو جانے کی نادت ہوگی ورنہ پوڑوس میں یا کسی اور جگہ پر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے علاوہ کسی اور کے انتقال کے لئے گھر سے باہر نہیں نکلے گی میں نماز پانچ وقت پر سکتا ہوں تو مجھے نماز آتی نہیں تو میں ٹھیک بھی رہا ہوں تو کیا میری نماز جہد ہے یا نماز آتی نہیں ہے پڑھتو رہے ہیں الحمدللہ تو کیا نماز ہو رہی ہے ان کی سیکھ بھی رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو استقامت ادا فرمائے حکم حقود سیکھنے کی بھی توفیق ادا فرمائے اس میں حکم یہ ہے کہ زمانہ کوشش میں ان کی نماز ہوتی رہے گی جب تک یہ نماز سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور نماز پڑھتے رہیں گے تو ان کی نماز ہوتی رہے گی اور اگر کوشش کو ترک کر دیں گے اور نماز کامل طور پر نہیں سیکھی تو پھر ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی دور عدت ہی کے حوالے سے سوال ہے کہ عدت کا حکم یہ ہے کہ شوہر کے گھر گزاری جائے لیکن وہاں رہنے میں جان کا خطرہ ہو یعنی کوئی اور ہے نہیں قریب میں تو کیا والدین کے گھر جا سکتی عدت کے لئے جان کا خطرہ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ مکان کمزور ہے منہدیم ہو جائے گا یا وہ محلہ ایسا ہے کہ اس محلے میں عباش لوگ رہتے ہیں جس کی وجہ سے عزت اور جان کا خوف ہے یا وہ مکان ویرانے میں ہے اکیلہ ہے مونس و غم خار قریب کوئی نہیں ہے اور کوئی بھی آ کر لوٹ مار مچا سکتا ہے یا جان سے مار سکتا ہے تو ان صورتوں میں عزت والے گھر کے قریب قریب منتقل ہونے کی اجازت ہے اور اگر قریب میں کوئی اور گھر نہیں ہے والدین کا گھر ہے تو پھر والدین کے گھر منتقل ہونے کی اجازت ہے تو صورت دیگر خالی جو آج کے لئے سنے لیا جاتا ہے کہ دل نہیں لگا تو اس کو لے کے چلے رہے ہیں والدین کے گھر تو اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ جس عورت کے شہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لئے یہ ایک بڑی مصیبت کا وقت ہوتا ہے تو ایسے وقت میں دل نہ لگنا ایک کتری چیز ہے تو دل نہ لگنے کی بنا پر اس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا اچھا طلاق کی عدد میں بھی شہر کے گھر میں گزارے گی عدد یا وہ پھر طلاق چونکہ ہوگی ہے جدائی ہوگی تب چلی جائے طلاق کی عدد بھی شہر کے گھر پہ گزارے گی اور دوسرا یہ یاد رہے کہ جب شہر طلاق دیتا ہے تو اس پر اپنی متلقہ بیوی کا نقہ عدد ختم ہونے تک واجیب ہوتا ہے اور اس نقے کے اندر رہائش بھی شامل ہے یعنی جو متلق شہر ہے طلاق دینے والا شہر ہے وہ عدد گزرنے تک اپنی متلقہ زوجہ کو رہائش کے کانا بھی دے گا اور لباس بھی دے گا یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اور عورت اگر بلا وجہ شرعی عدد والا گھر چھوڑ کے وہاں سے نکلے گی تو وہ گناہ گار ہوگی حضور یہ عموماً سمجھ نہیں آتا طلاق ہو گئی ہے اب شہر سے کوئی تعلق نہیں اسی گھر میں رہ دی ہے انداز کیا ہوگا رکنے کا وہاں پر تھوڑی اس کی بھی وضعات فرما دیں تاکہ غلط فاہمی نہ ہو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر طلاق بائینہ یا مغلضہ ہو گئی ہے بائینہ سے مراد ہے ایک یا دو طلاق بائینہ یا مغلضہ دی ہیں جس کی براہ سے نکاح ختم ہو گیا ہے تو اب دونوں میاں بیوی اجنبی محض ہیں تو اب ان کے درمیان پردہ ہوگا اور پردہ کروانے کیلئے زیادہ بھیل یہ ہے کہ قابل اعتماد عورت معتدہ ان عدت والی عورت کے ساتھ رہے تاکہ ان کے درمیان پردہ کروائے اور اگر شوہر جو ہے فتنا پردہ ہے اس سے امن نہیں ہے عورت کو اس کو خطرہ ہے کہ یہ عدت کے دوران مجھے تنگ کر سکتا ہے یا مجھ سے صحبت کر سکتا ہے جب وہی کسی بھی اعتبار سے جزید دے سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ عورت کو کوئی دوسرا گھر لے کر دے جس میں وہ عورت عدت گزارے اور اگر دوسرا گھر لے کر دینا ممکن نہیں ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ خود گھر میں سابقہ زوجہ کے لیے جگہ خالی کر دے مجھے معلوم پڑڑا ہے تو اس میں یہ ہے کہ شوہر کو ہی وہ گھر چھوڑنا ہوگا اگر جگہ ایسی ہے کہ جس میں صرف ایک ہی فرد رہ سکتا ہے جیسے عورت جو اسباب بتائے گے ان میں عورت کو خطرہ ہے تو پھر کوئی قابل اتمنان عورت جو ہے وہ عورت کے ساتھ عدت والے گھر میں رکے گی جو مرد کو شوہر کو عورت کے قریب جانے سے رکے اور اگر جگہ ہی تھوڑی سی ہے تو عورت اسی گھر میں عدت پوری کرے گی شوہر کو کہیں اور رہنا ہوگا کہ عورت کے لئے حکم ہے کہ عدت والے گھر میں ہی اپنے دن پورے کرے گی انشاءاللہ عدت کے حوالے سے ہم نے سلسلے تو متعدد مرتبہ کی ہیں لیکن اس پر کئی اعتراضات بھی ہوتے ہیں یہ جو طلاق والے معاملے میں تو اس کی کیا حکمتیں ہیں اور اعتراضات کی کیا جوابات ہیں انشاءاللہ ہم کسی سلسلے میں اس کو ضرور بیان کریں گے آپ ہمارے سلسلوں کو دیکھتے رہیے انشاءاللہ کل بھی اسی وقت دارالفتالی سنت کا سلسلہ راہ راست نشر کیا جائے اور کل بھی انشاءاللہ دارالفتالی سنت کے دو مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرماؤں گے آپ اچھے اچھی نیتیں ابھی سے کر لیں گے اور اس کو دیکھنے کی نیت فرمالیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلسلے کا وقت ختم ہوا اللہ تعالی جو کو سنا اس کو یاد رکھنے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جیل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی